السلام علیکم پرندیس محمد عمر خان ویلکم ٹو ٹو اوشن اپنالی یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کب آپ لوگوں نے اپنی ویبسائٹ کو گوگل ایڈسن میں بھیجنی ہے اور گوگل ایڈسن کیلئے آپ لوگوں نے کب اپلائی کرنی ہے تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک دیکھتے رہے ویلکم بیک تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کو اس طرح نیو نیو ویڈیو اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ ملتی رہے اور گوگل جو بلاغر ہے اس پہ میں نے کمپلیٹ کو سٹارٹ کی ہے اور تقریباً بائی سٹیج ویڈیو اس سے پہلے بنائے اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے واش نہیں کی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو ضرور واش کریں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقہ سے سمجھ جائے کہ آپ لوگ کس طرح بلاغر کے اوپر اپنا ایک بلاغر ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ سکیل آپ لوگ کس طرح سیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ میری چینل پہ جا کر وہ کمپلیٹ کورس واش کر سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے فارس ایک ویب سائٹ اوپن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہیلتی لوڈڈ ڈاٹ کام کے نام سے ہے یہ ایک میرے دوست کا ویب سائٹ ہے تو آپ لوگوں سے میں یہاں پہ بتاؤں کہ آپ لوگوں نے کب � niet پلائے کر دینا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا گوگل سرچ کنسول اوفل کر دینا ہے ان کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ سکتے ہیں میں اپنی گوگل سرچ کنسول میں ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ انہیں کوریچ پر کلک کر دیرا ہے آپ لوگ دے سکتے جب آپ لوگ کوریچ پر کلک کرو گے تو یہاں پہ جو ویڈیٹ کا اپشن ہے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ لوگ کی آرٹیکل انڈیکس ہونے کی بارے میں یہاں پہ آپ لوگ کو انٹرمیشن مل سکتی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے کہ بائیس آرٹیکل یہاں پہ انڈیکس ہو چکی ہے اس ویب سائٹ کے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کھپ کرنی ہے گوگل ایرسن کیلئے ہے جب تک آپ لوگوں کے ویفزائٹ کے اوپر 20 آرٹکل انڈیکس نہ ہو آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کرنی ہے آپ لوگawi جس طریقہ ہوئیٹ پر 82 ہے تو آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جتنی بھی پوسٹ لکھنا چاہتے ہیں لکھیں لیکن اس کی لنف کم سے کم 500 ورڈ سے کم نہ ہو اگر 500 ورڈ سے اس کی لنف کم ہو تو آپ لوگ کو اپلائی نہیں کرنا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپلائی نہ کریں تو اچھا ہے اوکی پانسا ورڈ تک آپ لوگ کی آرٹیکل ہونی چاہیے اس سے اوپر ایک ہزار ورڈ تک ہو ہو آٹھ سا ورڈ تک ہو وہ بیسٹ ہے بیسٹ اگر ایک ہزار ورڈ سے زیادہ ہے تو بلکل گوگل آپ کو بیس آرٹیکل سے بھی کم آنڈیکسنگ پہ اپرویل دے سکتا ہے اوکی لیکن آپ لوگوں کو میں سجسٹ کروں کہ آپ لوگوں نے بیس آرٹیکل آپ لوگ کی گوگل میں انڈیکس ہونی چاہیے بائس ہے اس کے بعد آپ لوگ کی جو آرٹیکل ہے اس کی لنڈ تو کم سے کم پانسا ہو اور زیادہ سے زیادہ ہزار سے بھی زیادہ ہو تو بیسٹ ہے اوکی اس کے بعد جب آپ لوگ اپلائی کرنے کیلئے جاؤ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ارننگ ٹیپ پہ کلک کر دینا ہے اوکی اپنا جو بلگر ہے ارننگ ٹیپ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ہم نے گوگل ایڈسن یہاں سے کنیک کر دینا ہے میں نے آلڑی کنیک کی ہے اور اس ویب سائٹ میں کچھ مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ پرو نہیں ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ اگر آپ لوگ سے ہی محنت کرو گیا اور کافی رائیڈ مٹیریان نہیں لگاؤ گے آپ پتہ نہیں کہ ہم نے کافی رائیڈ مٹیریان بھی نہیں یوز کی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ افرو نہیں ہو رہا ہے فتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تیسرا دل کا کار جو کہ بہت ہی امپورٹن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فرائیویسی فالیسی کا جو پیجز ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور لگا دینی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرائیویسی فالیسی بھی یافے لگا ہے اس کے علاوہ ڈسکلیمر ہے آپ لوگوں نے یہ پیجز ضرور لگا دینی ہے اس کے بعد ہی افلائی کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ کی یافے جتنی بھی کٹیگری یافے اس کی ایک کٹیگری ہیلت این فیٹنس آپ لوگوں نے اس میں ضرور پوسٹنگ کرنی ہے اگر ایک کٹیگری ہے اس میں تو آپ لوگ ضرور پوسٹنگ کریں گے اس کے علاوہ اگر دو تین کٹیگری ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے پوسٹنگ کرنی اس کے بعد ہی اپلائی کرنی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کوشش کرے کہ اپنا سوشل فلگن لگائے اوکے تاکہ جب گوگل آئے اس پہ تو وہ دیکھ سکے کہ آفلونگ کی یہ بھی ہے اس کے بعد ریسن فوس وغیرہ وغیرہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اوکے تو اس طرح آپ اپنے بلاغر ویف سائٹ کی سٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپلائی کیسے کرنی ہے وہ آگے چل کے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آفلونگ کو فسنے اگر ویڈیو فسنے تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے کے لئے ویڈیو میں مجھے دی جادت اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ